السلام علیکم ناظرین احمد آٹومیشن ڈیسک میں آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وی ایف ڈی کے لیسن ڈو کے ساتھ آج ہم دیکھیں گے کہ وی ایف ڈی کی جو پاور سٹیج ہے اس کا ورکنگ پرنسیپل کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو پرانی ڈرائنگ کا ریبیو کراؤں گا یہ دیکھیں ڈرائنگ کے اندر آر ایس ٹی اور یو وی ڈبلیو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آج ہم دیکھیں گے کہ آر ایس ٹی پہ جب ہم سپلائی دیتے ہیں تو اس کے اندر اندرونی کیا میکانیزم ہے جس کی وجہ سے ہمیں یو وی ڈبلیو پر آوٹپوٹ حاصل ہوتی ہے جی ناظرین اس کے اندر سب سے بیسک جو چیز ہے وہ آئی جی بیٹی ہوتا ہے میں اس کی پاور سٹیج کی ڈرائنگ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آئی جی بیٹی بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر یہ اس کی کنٹرول ڈرائنگ ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آئی جی بیٹی کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک سیمپل سائی جی بیٹی ہے سمال سائز کے اندر یہ آئی جی بیٹی ہے یعنی جو انورٹر کے اندر پاور سٹیج کے لیے یوز ہوتا ہے آئی سولیٹڈ گیٹ بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر اسے کہا جاتا ہے اور یہ میں آپ کو ایک آئی جی بیٹی دکھانے لگا ہوں جو ہمارے پاس کامن یوز ہوتا ہے یہ سکاوا کے انورٹر کے اندر یہ سکاوا امرون ویری سپیڈ ان سب کے اندر یہ آئی جی بیٹی یوز ہوتا ہے یہ اس کی پاور کے پوائنٹ ہیں جہاں سے ہم آؤٹپوٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ ڈی سی سپلائی آ رہی ہوتی ہے جہاں پہ ایس پی این لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی سوچنگ کے پوائنٹ ہیں جہاں سے اس کے گیٹس کو سوچ کروایا جاتا ہے اب ہم اس کی کنٹرول ڈرائنگ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا ریکٹی فائر سگنل ہے ریکٹی فائر ایریا ہے جہاں پہ ہم آر ایس ٹی سپلائی دیتے ہیں جب ہم اس کو آر ایس ٹی سپلائی دیتے ہیں تو ریکٹی فائر اس کو ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے بعد جہاں پہ پوزیٹیو اور نیگٹیو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں ڈی سی سپلائی مل جاتی ہے یہ تقریباً کوئی ساڑھے چار سے پانچ سو وولٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اب یہاں پہ ڈی سی سپلائی ہماری پہنچ چکی ہے اب یہ چھے آئی جی بیٹیز لگے ہوئے ہیں انہوں نے باری بارے سوچ ہو کے ہمیں یو وی وی و پہ یعنی جہاں پہ ہماری موٹر کنیکٹ ہے وہاں پہ اوٹ پوٹ دینا ہوتی ہے اب یہ سوچ کس طرح ہوتے ہیں ان کو سوچ کون کرواتا ہے انوارٹر کے اندر ایک کنٹرول سیکشن ہوتا ہے جسے ہم سی پیو کارڈ کہتے ہیں جس کے اندر ہمارا سافٹ ویر بھی سیو ہوتا ہے جہاں پہ ہم انوارٹر کے پیرامیٹر کرتے ہیں وہاں سے ہم انوارٹر کو کمانڈ دیتے ہیں تو سب سے پہلے جب انوارٹر رن ہوتا ہے تو یہ فریکوینسی کس طرح جنریٹ کرتا ہے پہلے سیکشن کے اندر تی ون یعنی پہلا جو آئی جی بیٹی ہے تی فائیب اور تی فائیب یہ دو آئی جی بیٹی اوپریٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے اور ہمیں جو ہے اے پہ آوٹپٹ ملتی ہے نیکس سیشن کے اندر تی ٹو اور تی سیکس اوپریٹ ہوتے ہیں اور ہمیں بی پہ آوٹپٹ ملتی ہے اس سے نیکس سیشن کے اندر تی ٹری اور تی فور اوپریٹ ہوتے ہیں اور ہمیں سی پہ آوٹپٹ ملتی ہے تھوڑی سی ڈیٹیل کے لیے میں آپ کو ان کا مزید بائیوڈٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھئے جب ہمارے فرس دو آئی جی بیٹی اپریٹ ہوتے ہیں یعنی تی ون اور تی فور تو ہمارے جو کرنٹ کا لوپ ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گرین لائن کے ساتھ میں نے شو کروایا ہوا ہے فرسٹ آئی جی بیٹی میں سے سپلائی پاس ہوتے ہوئے موٹر میں جاتی ہے اس طرف سے اور یہاں سے پھر پاس ہوتے ہوئے تی فور آئی جی بیٹی کے ثروہ ہمارا جو لوپ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہ فرسٹ دو آئی جی بیٹی تی ون اور تی فور اپریٹ ہوئے نیکس سیشن کے اندر جو ہمارا نیکسٹ آئی جی بیٹی ہے وہ اپریٹ ہوں گے یہ دیکھیں تی ٹو اور تی سکس جب تی ٹو اور تی سکس اپریٹ ہوں گے پھر ہمارے کرنٹ کا روٹ کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ گرین لائن کے ساتھ میں نے شو کروایا ہوا ہے کہ ہماری سپلائی کس طرح پاس ہو رہی ہے یہ دیکھیں اسی طرح جب تیسرا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے یعنی ہمارا جب تھرڈ کا پلان ہوتا ہے تو اس میں جو ہمارا سپلائی کا روٹ ہے وہ دیکھیں کیا ہے یعنی اس طرح کر کے یہ سٹیپ بھئی سٹیپ آئی جی بیٹیز آن آف ہو کے اپنی جو آوٹ پوٹ سیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں ویڈیو کے اندر فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ اس کے بعد پھر تھرڈ سٹیپ یعنی یہ بہت سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح ہماری جو فریکوینسی کی پلس ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں میں امید کرتا ہوں آج کی آپ کو پاور سٹیج کی ویڈیو کی انڈرسٹیننگ ہوگی ہوگی اور آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پاور سٹیج کے بارے میں مزید کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہے تو میرے ای میل پر کنٹیکٹ بھی کر سکتا ہے اور نیچے سیل نمبر میں موجود ہے اور آخر پہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس طرح آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کسی بھی الیکٹیکل کے ٹاپک پہ اگر کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کانیلی مجھ سے کنٹیکٹ کیجئے میں اپنے نالج کے مطابق آپ کو بنا کے آپ سے شیئر کروں گا تینکیو واللہ حافظ اسلام علیکم